اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بس میں جو ہے اس ٹائم پہ صبح صبح کہیں جا رہی ہوں اور جا میں یہاں رہی ہوں کہ میرے بیٹے کی طبیعت جو ہے کافی زیادہ خراب ہے اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں یہ سیڈنی کا موسم ہے کچھ ہوں آج ہو رہی ہے یہاں پہ کافی زیادہ سردی ٹھنڈ ہو رہی ہے اس لیے جو ہے اپنی شال بھی نکال لی ہے آج ہو بیٹا سر پہ ہیڈ پہ ہڈ رکھ لو چلو آج ہو باریش بھی ہو رہی ہے بار تو تو بس جی اپنی بیٹی کو ڈراب کر کے میں اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آگئی تھی یہاں پہ جی پی پریکٹسز آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ جی پی نے چیک نہیں کیا تھا بہت لمبی ویٹنگ ٹائم تھی تو ہم لوگ واپس آگئے تھے اور تقریباً وان ان ہاف آور وہاں پہ ویٹ کیا تھا اس کے بعد ہم گھر آ چکے تو آج جو ہے میں کھانے میں جو ہے بنا رہی ہوں چنے کا پلاو کیونکہ باہر بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور ساتھ میں میری جو ٹیمو کی پروڈکٹس آئی تھی اس کا تو آپ لوگ دیکھی چکے ہوں گے تو میں نے سوچا آج وہ چیزیں بھی یوز کر لیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنا سیلیکون میٹ بچھایا ہوا ہے اس کی اوپر میں اپنے کھانے کی مکمل جو ہے وہ تیاری کر رہی ہوں ساری چیزیں ایک ہی بار ارینج کر رہی ہوں کیونکہ آلریڈی ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو بچوں کو سکول ڈراب کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈیڑھ گھنٹا تھا وہ میرا ڈاکٹر کے پاس ضائع ہو چکا تھا ڈاکٹر نے بلکل بھی چیک نہیں کیا تھا یہاں پہ اگر آپ واکن جاتے ہیں اگر بہت زیادہ لمبا ویٹ ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر چیک نہیں کرتے ویسے نارملی آپ اپوائنمنٹ کے ساتھ ہی جاتے ہیں لیکن میں نے اپوائنمنٹ نہیں لی ہوئی تھی ساتھ میں میں بنا رہی ہوں پاسٹا اور پاسٹا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور اسی کے ساتھ میں دوسری طرف جو ہے اپنے کھانے کے لوازمات تیار کری ہوں میں ساتھ میں جو ہے فٹا فٹ سے میں نے بنا لی تھی چٹنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے سکول کی ڈیوریشن کا اسی میں کھانا بنانا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں سکول کے لنچ وغیرہ اور اس کے علاوہ کھانا شام کی سنیکنگ اور سب کچھ آج میں ایک نئے طریقے سے پاسٹا بنا رہی ہوں ابھی میں پاسٹا سب سے پہلے بنا رہی ہوں پہلے میں نے جو ہے پلاو کے لیے سمان تیار کیا تھا یہاں پہ چکن اور انینز ڈال کے میں نے اس کو اوائل میں فرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیا ایک دو میں نے اس کے اوپر ہری میچے ڈالی تھی تھوڑا سا انین ڈالا تھا اب میں ڈال رہی ہوں خوب سارا زیرہ پاودر اس کے اندر اور آج بہت ایک قوک قسم کا پاسٹا میں بنا رہی ہوں نورملی میں اس طریقے سے نہیں بناتی یہ چکن آلریڈی کوک تھا اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بیزل اوریگینو والا جو کرشٹ میٹو کا کین تھا میں وہ یوز کر رہی ہوں میرے پاس فریش بیزل نہیں ہے بیزل کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پاسٹا کے اندر اور اس کے اندر میں نے اپنی فیوریٹ چیلی سوس ایڈ کر دی ہے یہ بہت اچھا رزائکہ لے کے آتی ہے چکن تو آلریڈی میرینیٹیڈ اور کوک تھا لیکن میں اس کو انین کے ساتھ اور باقی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح کوک کر رہی ہوں جب یہ اچھی طرح کوک ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے پاسٹا ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور اس کو بہت اچھا سا سٹر دینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دم کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا تھا تو چلیے بناتے ہیں اپنا مزیدار قسم کا چنف لاؤ جس کی ریکوائرمنٹ آج موسم کے میں چنہ پلاو بناتی ہوں اور اس میں میں نے بلکل ذرا سا میرے پاس دو تین چکن کے پیسز پڑے ہوئے تھے ان کو کٹ کر کے چھوٹے سے کیوبز کیے تھے زائکے کے لیے جو ہے میں نے اس کے اندر وہ تھوڑے سے جو کیوب تھا وہ شامل کر دیا تھا اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا تاکہ چکن بھی تھوڑا سا اوپن ہو جائے کھل جائے اور پھر اس کے بعد پیاز میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو میں نے ٹیمیٹو ریڈی کیا تھا اور ہری مرچے کاٹی تھی وہ ڈال دی ہیں سب سے پہلے مسالوں میں ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں نمک جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کرش چیلی اور اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ پاودر میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد کالی مرچے یہ تین چار مسالے بس میں نے اس کے اندر شامل کیے تھے اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ چکن پاودر یا چکن کیوب ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس چکن پاودر پڑا ہوا تھا ذائقے کے لئے میں نے وہ شامل کر لیا تھا اور اس کے بعد ابلے ہوئے چنے آج صبح ہی میں نے جو ہے وہ چنے بھی بوائل کیے تھے اپنے پریشر ککر کے اندر اور آپ کو پتہ ہی ہے میں اپنے ڈیلی ولوگز شیئر کرتی ہوں اور ایوری ڈی کی روٹین شیئر کرتی ہوں آج کی میری روٹین اتنی بزی ہے اتنی بزی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس ٹائم بہت شورٹ تھا کھانا بنانے کا کام کرنے کا ساتھ ساتھ گھر کے اور بھی کام کری تھی جیسی چنے میرے فرائے ہو گئے تھے میں نے اس کے اندر نورمر پانی شامل کر دیا تھا جب پانی کو بوائل آگیا تھا تو اس کے اندر میں نے اپنے رائی سائٹ کر دیا تھے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے گھومانے پیرانے کے بعد اس کو جو ہے دم میں رکھ دیا تھا اور چابلوں کا پانی جب ڈرائے ہو گیا تھا اچھے طریقے سے تب میں نے اس کو دم لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب چولے کی کنڈیشن کے چولے پہ اب ایک اور چیز ایڈ ہو چکی ہے پاسٹا بن چکا ہے اور پیچھے دودھ بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور ایک سائٹ پہ میں اپنا سیلڈ تیار کری ہوں یہ وہ پروڈکٹ ہے جو میں نے کل ٹیمو سے آرڈر کی تھی اور آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس سے سیلڈ بنایا تھا بیسیکلی یہ سیلڈ میں نے کل ہی بنایا تھا اور یہ کل کا ہی ویلوگ ہے لیکن ٹیمو کا ویلوگ بہت لمبا تھا جس کی وجہ سے میں کل ایڈ نہیں کر سکی اس کے بعد میں نے اپنا سیلڈ بنا لیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چابلوں میں پانی جو ہے اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا زیرہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دم لگا دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کی کنڈیشن پاسٹا بن چکا ہے چنیں بوائل ہوئے ہوئے تھے اور تھنڈے ہو چکے تھے تو آپ میں نے پیکٹس لیے اس کے بعد اپنے کپ کی میرمنٹ کے حساب سے میں نے جو ہے زیپ لک پیکٹ کے اندر ان چنوں کو فل کیا کیونکہ کچن کے بہت سارے کام میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہوں مطبعہ کھانا بنانے کے علاوہ ایک سناک بھی بناتی ہوں جیسا کہ آج میں بنا رہی ہوں چکن پاسٹا تاکہ اگر بچوں کو سناکنگ کی ضرورت ہو تو اس ٹائم میں ان کو پاسٹا دے دیتی ہوں اور ان کے لنچ باکس کے لیے بھی بہت اچھی یہ میل رہتی ہے اس کے بعد چنیں جو ہیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر روز مجھے چاہیے ہوتے ہیں تقریباً تو میں نے ان کو بوائل کر کے رکھ لیا اب آپ کو بتاتی ہوں دوسری چیز کا ریویو ساتھ ساتھ مجھے دیکچے بھی واش کرنے ہوتے ہیں اور تیزی تیزی سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں برش کی مدد سے اس کو واش کر رہی ہوں اور اب یہ وہ والا برش ہے جو میں نے ٹیمو سے آرڈر کیا تھا دیکچوں کے لیے اس کی مدد سے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے تاکہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اگر کچھ رہ گیا ہے ریزیڈیو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اور اس دیکچے کے اوپر تو مجھے کوئی خاص اس کا ریزلٹ نظر نہیں آیا لیکن باقی جو پینز وغیرہ پہ میں نے اس کو یوز کیا تھا اس کے اوپر اس کا ریزلٹ اچھا نظر آیا تھا مجھے اس کے بعد ہم کچن کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا کلین کیونکہ کچن کافی گندہ ہو رہا ہے اب اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو چنہ بلاو ہے وہ تقریبا ریڈی ہو چکا ہے میں نے دم ہٹایا اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دم ہٹانے کے بعد کیسی کنڈیشن ہے بلکل ڈرائے رائیس اوپر سے ہیں ان کو ایک بار اچھا سا گوڈ سٹر دیں گے مطبع اچھی طرح سے ہلا لیں گے تاکہ جو رائیس کا مویسچر ہے نا وہ اوپر آ جائے اور ڈرائی نیس مطبع یہ مکس ہو جائیں آپس میں اتنے میں سکول جانے کا ٹائم ہو چکا تھا اور مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ اتنی جلدی جلدی جب تک میں نے کام ختم بھی ابھی نہیں کیا تھا کہ اتنے میں مجھے ماروش کو سکول سے پک کرنا تھا تو میں نے عبدالسامد کو گاڑی میں بٹھایا اور فوراں بھاگتے بھاگتے جو ہے ماروش کے سکول پہنچ گئی اس کو پک کرنے کے لیے اچھا میں اور سمد آج کام پہ آئے ہیں بتاؤ زرہ سمد ہم سکول آئے ہیں ماروش کو پک کرنے کے لیے اور مجھے ایساس ہی نہیں ہوا ٹائم ہی تھی جلدی گزر گیا آج پس دے تھا آسلام علیکم تو جی بھاگم بھاگ میں میں نے ماروش کو سکول سے پک کر لیا اور اس کے بعد میں گھر آ چکی ہوں اور یہ بڑی پیاری سی ایک بکٹ ہے یہ مجھے جو تھینا وہ آتکا نے دی تھی اور کل پر سو جب وہ میرے گھر سندگو آئی تھی اس دن مجھے دی تھی آتکا نے میں نے سوچا اس کے اندر یوگرٹ بناتی ہوں مجھے بہت اچھی لگی تھی مجھے لگا کہ اس میں ٹو لیٹر تک ملکائے گا لیکن آئی گیس اس کے اندر فائیو لیٹر تک میں دہی بنا سکتی ہوں نیکس ٹائم آپ کو فائیو لیٹر یوگرٹ بنا کے دکھاؤں گی اس دفعہ تو میں نے پوری دودھ کی ٹو لیٹر کی بوٹل جو تھی وہ بوائل کی تھی لیکن پھر بھی وہ اس سے زیادہ ہی تھی بکٹ تو اس میں میں اس بار یوگرٹ بنا رہی ہوں اور اب اس کے بعد جو ہے اپنے کھانے کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کرتے ہیں جتنی دیر میں بچے کپڑے چینج کر کے آئے تھے تب تک میں نے دودھ کو جاگ لگا لی تھی آپ دیکھی سکتے ہیں جب تک چابلوں کو دم لگ رہا تھا دودھ بوائل ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں نے سکول سے واپس آکے جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا میں نے اس کو جاگ لگا دی تھی اور اس کے بعد دیکھیں میں نے اپنا لنچ جو ہے وہ سرف کر دیا ہے جیسا جیسا بارش کا موسم تھا آسیم ورک فرم ہوم کر رہے تھے تو ان کو میں نے فوراں سے جو ہے اپنا لنچ سرف کر دیا تھا بچوں کو بھی بس کپڑے چینج کرنے کے بعد لنچ سرف کیا تھا سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آسٹریلیا میں اس ٹائم بہت زیادہ سردی ہے سیڈنی میں سپیشلی ویدر بہت زیادہ کولڈ ہے میں ابھی جا رہی ہوں ہم اپنے گھر کی ویکلی منتھلی گروسٹری کرنے کے لیے ویجی ریبلز اور فریش پروڈیوس کی اور ساتھ میں تھوڑا بہت چکن میٹ کی اور چھوٹے موٹے میرے کام ہیں اس کے لیے میں جا رہی ہوں جی ابن پیسے میں نوملی ابن نہیں جاتی ہر بار نہیں جاتی چینج کر کر جاتی لیکن میں بہت سارے کام ہی کٹھے ہیں جس کی وجہ سے میں ابن آج جانا پریفر کر رہی ہوں یہ ہماری شام کی روٹین شام کو جو ہے ہمیں اوبن جانا پڑا عبدالسامت کی میڈیسن لینے کے لیے اور پلاس جو ہے مجھے جو ہے وہاں سے ویجیٹیبلز بھی لینی تھی کچھ اور چیزیں بھی لینی تھی یہاں پہ حلال آپشنز ایزیلی مل جاتے ہیں اور میں ویجیٹیبلز کے لیے آج چکی ہوں فریش سٹی اوبن یہ میری فیورٹ شاپ ہے ویجیٹیبل کی اور مجھے یہاں کی ویجیٹیبلز بہت اچھی لگتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا لی آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سبزیاں اور فروٹس اور ان کے کلرز کتنی یہ فریش ہیں اور کتنی پیاری لگ رہی ہیں مطلب مجھے ان کا لی آؤٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کافی زیادہ شاپس پہ میں جاتی رہتی ہوں پر مجھے ان کا لی آؤٹ بہت پسند ہے یہاں پہ آپ کچھ پرائیسز کو بھی اوورویو کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی کیا پرائیسز ہیں میں دھنیاں ڈھونڈ رہی تھی یہاں پہ ماشاءاللہ سے دھنیاں کے علاوہ باقی ساری سبزیاں پڑی ہوئی تھی تو میری ہیلپ کے لیے آئی تھی ماروش میرے ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فروٹس کا جو ہے وہ لی آؤٹ یہاں پہ ایپلز کی کتنی زیادہ ورائیٹی ہے روائل گالا ہے گرینی سمیتھ ہے پھر اس کے علاوہ ریڈ ڈیلیشیس گولڈن ڈیلیشیس کافی سارے ایپلز تھے اس میں سے ہم لوگوں نے اپنے فیورٹ جو ایپلز تھے روائل گالا اور پنک لیڈی وہ دونوں میں نے جو ہے نا وہ چوز کر لیے تھے کچھ ایپلز میں نے پنک لیڈی لے لیے تھے اور کچھ ایپلز جو تھے وہ میں نے روائل گالا لے لیے تھے مجھے کرنچی ایپلز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس کے حساب سے لیا تھا اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے نیول اورنجز جو تھے وہ پک کر لیا تھے یہ کٹ کرنے والے اورنجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ میڈل میں جو تھا ان کا لی آؤٹ ہے ویجیٹیبلز کا جو ان کی ویجیٹیبلز ہیں بہت فریش ہیں آج کل ٹیمیٹو کی پرائس بہت آئی ہے آسٹریلیا میں ٹھیک ہے ڈالر اس میں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سیزن فیورٹ منڈرین یہاں پہ دو ورائٹیز تھی مینڈرین کی اور ہر جگہ پہ ہی دو ورائٹیز ہائی میں ہے لیکن انو نے نہ اپن کر کے رکھا تک آپ تیسٹ کر کے لے لیں یہ ہے نا یکوار یہ ہے یہ ہے یہ یہ не ی یہ 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 آپ یہ آپ جب چھے پہ چھے س کتھت س اور اس کے بعد کچھ انار مجھے نظر آگئے تھے جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو یہاں سے میں نے کچھ انار پک کر لیا تھے لازٹ ٹائم میں نے انار لیا تھے اس ٹائم سیزن نہیں تھا تو وہ اتنے مزے کے نہیں نکلے تھے تو اس پار میں نے چار پانچ انار لینے کا رسک لے لیا تھا تاکہ میں ابھی ٹرائے کر لوں کہ ابھی سیزن کیسا ہے ان کا اور اس کے بعد کچھ ویجیٹیبلز گھوم گھوم کے میں نے چیک کر لی اور ساری ویجیٹیبلز تقریباً اب میں لے چکی تھی پٹیٹوز آنینز اور جتنی بھی مجھے ٹو ویکس کے لیے ویجیٹیبلز چاہیے تھے وہ ساری میں نے لے لی تھی اور فروٹ بھی اپنی مرضی سے یہاں سے لے لیا تھا اور ان کی پرائیسز بہت اچھی ہیں یہ ہے اوبن کی مارکٹ اور اتنی دیر میں عبدالسامت کا چیک اپ بھی ہو چکا تھا اور اس کی میڈیسن بھی آسم لے کے آ چکے تھے اچھا جی تو ہم لوگ یہاں پر اوبن آئے ہوئے تھے اور عبدالسامت کی میں نے میڈیسنز لینی تھی داکٹر کو چیک کر آنا تھا کل سے میں تین ڈاکٹر کے پاس جا چکی ہوں تین ڈیفرنٹ جگہوں پہ اور آج جو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس میں آئی تھی اور یہ کافی دور ہے اوبن مجھے آنا پڑتا ہے تو خیل اس کے بعد ابھی اوبن سینٹرل ہم آئے ہوئے تھے ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ تھوڑی بہت جو گروسری کی چیزیں وہ بھی پوری کر لیں کیونکہ گھر میں گروسری بھی فینش ہوئی تھی اور ایسا ہے کہ ابھی میں جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھی میں ہوں بچوں کے ساتھ کیونکہ عبدالسامت کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور آسیم جو ہیں وہ کیلے گئے میں جیسا کہ میں نے لاسٹ رمضان سے پہلے آپ کو بلوگ میں دکھایا تھا بلکہ عید سے پہلے بھی میں آئی تھی ایک دن شاپنگ کرنے کے لیے اور ہم لوگ آئے تھے علی حلال میٹ پہ تو وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے نا عید کی شاپنگ کی تھی اب ہمیں ان کا میٹ بہت زیادہ پسند آیا تھا بہت لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ میٹ کی شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں تو ایم ویری پرٹیکلر اباؤ میٹ شاپنگ اور میں علی حلال میٹ ابھی اوبن سے فلحال کی شاپنگ کر رہی ہوں پہلے میں لکیمبہ سے کرتی تھی اور اس کے علاوہ جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ میں نے اوبن کی جو فریش سیٹی مارکٹ ہے وہاں سے میں نے ویجیٹیبلز نہیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے اکنی دیر آسیم جو تھے وہ عبدال سامد کے ساتھ تھے اور اس کو چیک اپ کروا رہے تھے اور اس میں میں اپنی ویجیٹیبلز شاپنگ کر لی تھی اور ابھی جو ہے میں نے اپنی چکن وغیرہ وہ مانگوالی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آسیم بھی آ چکے ہیں اور ہم لوگوں نے فریش جو نان ہے وہ بھی یہاں سے لے لیاں جب آپ کو اوبن آئے ہو تو آپ کو فریش نان یہاں پہ لگے جاتے ہیں یہ اوبن کے پرکس ہیں کیونکہ یہاں پہ بیکریز بنی ہویا ہے فریش جہاں پہ نان ملتے ہیں تو ہم نے وہ بھی لے لیاں اور ربا سب بھی چلیں گے گھر کی طرف تو بس جی اتنا ہی تھا میرا آج کا دن اور ای ہوپ آپ کو میرا آج کا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا گر آپ کو میرا بلوگ پچھند آیا ہو تو پلیز دونٹ فرگیت تو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ تینکیو سو مچ فور وچگ